نمسکار سواگت ہے آپ کا بات بے باک میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین آج کا دن ظاہر طور پر ایک احتحاسک دن سرکار کے لیے ہے ایک احتحاسک دن ہے ان مسلم محلاؤں کے لیے جو ٹرپل طلاق کی وجہ سے اپنے گھر سے بے دخل کر دی گئیں دراصل سرکار نے اس بل کو پاس کرانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے پہلے ہی لوگ سبح میں یہ بل پاس ہو چکا تھا اور اب راج سبح سے بھی اسے پاس کر دیا گیا ہے اب صرف اس پر راج سبح کی مہر ان کا دستخد باقی رہ گیا ہے اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا اور قانون کے مطابق اگر تین بار طلاق 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 کہہ کر اپنی پتنی کو اپنی بیگم کو کوئی زندگی سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ سزا ہوگی سزا کا پراودھان ہے اور تین سال تک کے قید کی سزا کا اس میں پراودھان رکھا گیا ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ وپکش اب بھی اپنے چکے اسی بات پر اسی اسٹینڈ پیڑا ہوا ہے کہ یہ ایک خاص سماج کے معاملے میں دخل دے رہی ہے سرکار لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ مسلم محلاؤں کے انصاف کا سوال تھا یہ ان کے ادھکار کا ان کے پرتی نیائے کا سوال تھا فیلہاں اب کچھ بیان آئے ہیں وہ آپ سن لیجئے اس کے بعد ہم اس پر چرچہ کریں گے میں نے ہاؤس بہت وستار سے بولا ہے آج کا دن بہت احتحاصک ہے آج کا دن اس ہمارے مسلم سماج کی جو بیٹیاں ہیں جو بہنوں ہیں ان کے ساتھ جو نائنصافی چل رہی تھی آج دونوں ہاؤس نے ان کے ساتھ نیائے کیا ہے مجھے اس بات کا بہت سنتوش ہے یہ ایک بدلتے بھارت کی شروعات ہے اور میں افرندن کروں گا اپنے پردھان منتری نریند مہدی جی کا کہ انہوں نے اس میں اتنا لیڈ لیا اور آج ہم بدلاؤ کر سکتے ہیں مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی گھریز نہیں جو کہ میں نے اپنے بھاسن میں کہا کہ مینیز میجارٹی کا دور ہے جہاں میجارٹی مینیز کی جاتی ہے سام دام دند بھید تو چلیے لوگ تنتر کے جنازے میں ہم سب شامل ہو جائیں مجھے خوشی ہے کہ اس دیش کی مسلم مہلائیں اور مسلم سماج کے اندر بھی ایک پرگتشل طبقہ ہے جو کھل کر اس تین طلاقہ جس نے ویروت کیا ہے اور آج راج سبا نے اس کو ایک قانونی جمعہ پڑھانے کا کام کیا ہے تو ستہ پکش کے لوگ جہاں اس بل کے پاس انہیں پر خوشی جتا رہے ہیں ویپکش اس پر اعتراض جتا رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کو اس میں بہت زیادہ مدد تب پہنچی جب ان کے کچھ سہیوگی دلوں نے اور کچھ ویپکش کے ویروت کے بھی کچھ دلوں نے سدن سے واک آؤٹ کر دیا اس واک آؤٹ کو لے کر ویپکش سوال کھڑے کر رہا ہے ویپکش کیوں نہیں ایک جو ٹھو پایا یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن سرکار کے لیے ضرور یہ راحت کی بات رہی ہے کہ ان دلوں کے واک آؤٹ سے سرکار کو یہاں بڑھت مل گئی اور راج سبا سے اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی سرکار چرچہ کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پرچے کراتے ہیں ویپکش کی طرف سے ہندوستانی عوام مورشہ کے پروکتہ اپیندر پرساد جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو اس میں چرچہ میں شامل کریں گے منوط شرما جی ہے بی جے پی کے نیتا وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے جی ڈیو کی طرف سے پارٹی کے پروکتہ اروند نشاد جی ہے وہ اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے ایم اے ابراہیمی صاحب ہیں ڈاکٹر ایم اے ابراہیمی مسلم سکولر ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے علاوہ تبصم علی جی ہیں مسلم سکولر وہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا سواگت ہے تبصم جی سب سے پہلے تو پرتکلیا آپ کی ہی بنتی ہے کیونکہ آپ ذرا بتائیں یہ بہت لوگ الگ الگ رائے رکھ رہے ہیں ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سماج کے اس طبقے کی مہلاؤں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جنہیں صرف تین بار طلاق 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 کہہ کے بے دخل کر دیا جا رہا تھا ان کی زندگی کو زہنم بنا دیا جا رہا تھا تبصم جی پہلی پرتکلیا آپ سے ہی چاہیں گے جی بلکل جو یہ بل پاس ہوا ہے لوگوں کے ہتھ کے لیے ہوا ہے جہاں تک ہے مسلم مہلاؤں کے ہتھ کے لیے لیکن کیا یہ بل پاس ہونے سے سمسیائیں ختم ہو جائیں گی ہمارے اسلام میں already پہلے سے چیزیں تھیں کہ کسی نے طلاق طلاق بولا اس سے طلاق نہیں ہو جاتا تھا پہلے بھی یہ ہمارے رول تھا کہ بولنے سے طلاق نہیں ہوتا ہے but اس کو ایک سیاسی بنا دیا گیا مددہ بنا دیا گیا اور اب کیا یہ بل پاس ہونے سے دیکھنا ہے کیا بل پاس ہونے سے عورتوں کی سمسیائیں در ہو جائے گی جس بات کو لے کے سرکار نے یہ بل بنائے میں کہتا ہوں پہلے سے کورٹ میں طلاق کے کیسز نہیں آ رہے تھے چاہے وہ ہندو محلاؤں کے ساتھ ہو یا کرشن محلاؤں کے ساتھ ہو یا ادھر اور کوئی کچھ ہوتا ہے تو ان کو بھی کورٹ کے چکر لگانے ہوگے آپ اس کا پکشدھر رہی ہے کہ کورٹ کے چکر نہ لگانے پڑے اور جو پرش خود سے زمانی طور پر بول کے طلاق لے لیتے تھے وہ زیادہ بہتر تھا نہیں نہیں طلاق ویسے بھی نہیں ہوتا ہے یہ جو آپ پھر وہی والا میرے باتوں کو آپ توڑ مڑو رہا ہے نہیں توڑ مڑو نہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ نارمل طلاق اور ٹرپل طلاق میں کچھ تو فرق ہوگا نا یہ کاضی کا بھی طلاق ہوتا ہے میں وہی پوچھ رہا ہوں کاضی کا طلاق جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے بلکل وہ ایک بہر پرتکرہ ان سے لے لیں تب سمجھے آپ بتائیں جی بلکل میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے اسلام میں جو ہے جو طلاق کا پروسیجر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ فون پہ یا خط پہ یا ایسے واتس اپ پہ بھیجنے سے طلاق نہیں ہوتا ہے یہ تو ہم اپنی چاہتوں کو وہ طلاق کا نام دے رہے پہلے بھی یہ چیزیں نہیں تھی اب ایک چیز ہوا میں بھائی تو پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ یہ طلاق نہیں ہوتا لیکن پھر ہو تو رہا تھا نا تو سر کیا یہ بل پاس ہونے سے طلاق نہیں ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہے یہ بل پاس ہوگا تو طلاق نہیں ہوگا یعنی آپ نیگیٹیوٹی کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بل پاس ہونے سے نہیں ہوگا اب تو ہتیا کے لیے بھی قانون ہے چوری کے لیے بھی قانون ہے ڈکائتی کے لیے بھی قانون ہے لیکن وہ گھٹنایا تو ہوتی ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ کر دے کہ ہم قانون بند کر دے پھر ہٹا دیتے ہیں پھر سارے قانون پھر ہم یہ کر دیتے ہیں اگر آپ نے یہ دل پاس کیا ہے سمجھ سیما نظارت کرے باقی طلاق جو ہے باقی طلاق کے لیے سرکار کچھ کہہ بھی نہیں کازی کہیں جو طلاق ہو رہا ہے وہ تو نارمل طریقے سے ہو ہی رہا ہے ابراہیمی صاحب میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جوڑا جا رہا ہے جوڑ میں جو آو گے تب ہی طلاق ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ جوڑ رہے ہیں کازی کہیں جاؤ گے تو نہیں ہوگا سرکار نے کبھی نہیں کہا کہ طلاق غلط ہے سرکار نے کہا کہ یہ ٹرپل طلاق غلط ہے جو آپ طلاق 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 کہ کے کسی کو نکال دیں اور آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ آیا کہاں سے کیا آپ اپنے آپ اتپتی ہوگے یہ ٹرپل طلاق شبد کی سرکار نے اتپتی کرا دی یعنی اس سے پہلے ٹرپل طلاق شبد تھا ہی نہیں کہی بلکل بھی نہیں تھا اس طرح سے ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق دینے سے ہوتا ہی نہیں ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے سر تو وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط تو تھا نا بھئی تو یہ غلطی کو ہی تو دور کرنے کے لئے کانون کا ڈنڈا چلانا پڑتا ہے کہیں تو آپ کانون کے کٹ گھرے میں لائیں گے نا کسی کو جو اگر غلط کر رہا ہے نہیں وہ تو ہر سپری کوٹ نے سمیہ سیمہ نردھارت کی گئی ہے سر اب تاروں بنانے کی ضرورت کہا کی اب ارسٹنگ ہو جائے گی کیا اب ارسٹنگ ہو جائے گی تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہوگی ارسٹنگ مجھے تو نہیں لگتا سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ پوزٹیف سوچیں ایسا نہیں ہے کہ چار اپرادھی آج بھی باہر کھولے نہیں گھومتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اپرادھی کو اپراد کرنے کی یہ سوچ کے ہم چھوٹ دے دیں کہ نہیں بھئی گرفتاری تو ہو نہیں رہی ہے تو تم بھی فری بات کو سمجھا نہیں جا رہا ہے تو اسی طرح جب پرپل طلاق ہمارے اسلام میں تھا سر اس کا بیروت کر رہی ہے یہ جو طلاق قانون ہے یہ کہاں سے آنکڑ کر رہی ہے اور سب سارے جگہ پر کوشل میڈیا میں کہاں آپ کو آنکڑا ہے ابراہمی صاحب ایسا کوئی آنکڑا ہے تو لائیے آپ لائیں آنکڑا ایسا لاکھوں لوگوں نے پورے ہندوستان میں مارچ کیا ہے یہ میں بھئی کہہ رہا ہوں کہ آپ آنکڑا لائیں آپ نے ایک آنکڑا کوئی سنخیہ تیہ کی کہ کتنے مسلم مہیلائیں ہیں اور آپ نے سنخیہ بنا لی کہ 90 فیضی مہیلائیں جو ہے وہ پردرشن کر رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہے ٹھیک ہے منوط شرمہ جی کہنا یہ ہے کہ مسلم طبقے کی مہیلائیں بھی نہیں چاہتی چند لوگوں کی بات پر آپ نے اٹھ کر کانون بنانے کی بات کر دی دیکھئے یہ دیش سمانتہ پر چلتا ہے اور یہاں کی مہیلاؤں کو سمانتہ کا ادھکار ہے یہاں کے ناغریکوں کو سمانتہ کا ادھکار ہے اور یہ بحث آج سے نہیں سہوانوں کے کیس کے سمیے سے یہ بحث چل رہی ہے اور اس میں بھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور کانگریس کی سرکار نے اس فیصلے کے بیپس میں جا کے 986 میں ایک نیا کانون لے کے آیا مسلم مہیلاؤں کے لیے تب سے یہ ایک سمانتہ کا ادھکار دینا چاہتے ہیں ان کو ایک کے عجت پروک جندگی دینا چاہتے ہیں ان کو اگر طلاق کسیتی آتی ہے تو ان کو جیون وطہ اور ان کے انسوبیدائیں بھی دینا چاہتے ہیں ہمارا دیش سرک یہی ہے کہ ان لوگ بنچیتوں اور جو سوسیت لوگ ہیں کسی نہ کسی پرمپرہ ایک کارند تو اسے ہمیں نیا دلانا ہے اور آج دیش اور ساری مہیلائیں پرہان منتری نرندر موڈی جی کو اور جو سانسد اس بل کے پکس میں بوٹنگ کیے ہیں ان کو دھنیواد دے رہی ہے ہمہ مسلم مہیلاؤں کا جو ریپ ہوتا ہے تو ان کا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے سبی سے اس پکس میں بوٹنگ دینے کی اپیل کی تھی کسی سزا ملی کیا ہے مسلم مہیلاؤں کا مسلم مہیلاؤں کا ریپ نہیں مہیلہ کوئی بھی اور ریپ ریپ ہے یہ اگر کسی خاص طبقے سے آپ جوڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پھر آپتی ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ اس طبقے میں تھا اس لیے سرکار نے اس طبقے کی بات کہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے مہیلائیں کوئی بھی ان کا عدھکار ان کا سمان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو کیوں نہیں دلایا گیا میں آپ سے ایک سوال لے رہا ہوں ابراہیمی صاحب ایک بات بتائیے مجھے ہندووں کی بات کر رہے تھے چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے بار بار کی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سرکار ٹارگٹ کرنے کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہے آپ بتائیں ہندو ویواہ ادھینیم کے تحت ایک ویواہ ہوتے ایک بیوی کے ہوتے اگر دوسری شادی کی جائے تو وہ شادی امانیہ قرار دی جاتی ہے نہیں مانی جاتی لیکن اس کے باوجود اس کے لیے قانون بنایا گیا کہ اس میں سزا کا پراودھان ہے کیوں بنایا گیا قانون لیکن آپ کی جانگی ہے کہ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں ہندو سماج کے نامی گرامی لوگ انہوں نے بھی ایک سے زیادہ شادی کی ہے اور یہ بھی سروے میں ہے کہ مور دن ون میریج میں مسلم سماج سے زیادہ ہے ہندو سماج میں لوگوں نے شادی کی ہے یہ بھی سروے میں آیا ہوا ہے نہیں نہیں میں وہ بھی بتا رہا ہوں اگر ہو سکتا ہے کام ہوگا قانون بنا ہوا ہے اس کے لیے ہاں کامی بنا ہوا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے سب بڑے بڑے لوگ پر ہیں ہندو سماج کے بڑی بڑی شخصیت نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں تو وہاں پر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی پتی نے اس کو سویکار کیا ہے ٹھیک ہے میں بھی پھر بھی مانتا ہوں کہ چلیے کیا ہے سویکار کیا یا نہیں کیا وہ ان کا پوسنل ماملہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں قانون بنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ابراہیمی صاحب ہتیا کے لیے بھی سزا کا پراودھان ہے لیکن اس کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے صرف کہہ دینے سے کہ ہتیا اپراد ہے وہ اپراد نہیں مانا جاتا اس کے لیے قانون بنانا پڑے گا ہتیا کے لیے دنڈت کرنا پڑے گا تو اگر ٹرپل طلاق کے لیے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ طلاق عوید ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کہہ دینے بھر سے وہ طلاق نہیں ہو رہے ہیں اس کے باوجود وہ طلاق ہو رہا ہے تو آپ کو سزا کا پراودھان کرنا پڑے گا سپریم کورٹ نے لیزبین کو اور ٹرانس جنڈر کو کرائم نہیں کہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو لیزبین ہوتے ہیں یا ہمو سیکسوالس ہوتے ہیں یہ کرائم نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کرائم نہیں ہے اس کوٹ نے کر دیا اب قانون بنانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بن گیا کانون ہو گیا یہ کرائم نہیں ہے تو کرائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو سرکار نہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کرائم نہیں ہے الگ مسئلہ ہے کرائم ہے الگ مسئلہ ہے میرا یہاں پر بیٹھنا کرائم نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کانون بنانا بھائی لیکن اگر میرا یہاں بیٹھنا کرائم ہے تو کانون بنانا پڑے گا اگر طلاق ٹرپل طلاق دینا کرائیم ہے تو کانون بنانا پڑے گا زبانی طور پر کہہ کر نہیں ہوتا کچھ یہ ابراہیمی صاحب آپ بائیس ہو رہے ہیں آپ بائیس ہیں ابراہیمی صاحب آپ کھلے عام بائیس ہو رہے ہیں آپ سمجھئے کرائیم ہونا اور کرائیم نہ ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں یہ پھر وہی بات نہیں ہوا تو کانون نہیں بنے گا لیکن سپریم کورٹ سپریم کورٹ بلکل نہیں جو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنا چیئے تھا اس لیے کہ آپ مزاگ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ستر سال سے اس پر سیاست کرنی ہے آپ کو سیلیکٹ کمیٹی لولی پاپ مل گیا ہے مزاگ کر رہے ہیں آپ بائیس ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے ساماجک دنڈے سے جو ہاں کر رہے تھے ساماج کو وہ نہیں چلے گا بلکل نہیں بلکل نہیں ابراہیمی صاحب یہاں کانون تیہ نہیں کرتے بلکل انہی کے لیے یہ فیصلہ ہے انہی کے لیے فیصلہ ہے ابراہیمی صاحب بیٹھ کر کانون نہیں تیہ کریں گے سب کے گھر میں بہن بیٹی ہے نا بلکل تو ان کی رکشہ ہوگی ہوگی رکشہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کچھ پرتیگریہ سنا دیتے ہیں چلیے کچھ مسلم مہیلاؤں کے پرتیگریہ سناتے ہیں ایسا دن ہے جہاں پہ مردوں کے لیویل پہ ہی رکھا گیا ہے وہ کہیں سے نیچے نہیں ہے ان کو رائٹ ہے لیگلی ایک ان کو پروائیٹ کیا گیا ہے جس سے وہ اپنے مارٹل سٹیٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اپنے ایشوز کو اڈریس کر سکتی ہیں لیگلی اپنے ہزبنز کو چیلنج کر سکتی ہیں they can face any kind of negative patriarchy that is obviously prevalent in our society and this is a very delayed step but it is a step that had to be taken and has been taken and I am thankful to the Modi government Modi ji, Yogi ji سب کے وجہ سے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے بہت ہی اچھی بات ہے ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ایک اچھا سٹیپ ہے and I hope ایسے ہی سٹیپس اور بھی لیے جائیں اور باکی نیتا سیکھیں کچھ بیجے بی کی گورنمنٹ سے کہ خالی دھن ہوگائی وہ نہیں ہوتا ہے مطلب موٹیو نہیں ہے موٹیو ہے پروٹیکشن and working for the citizens of the country موسیم جی نے آپ کو مٹھائی کھلائی آج راج صبح کا بیل بھی پاس ہوا آپ پرسنلی کیسے دیکھتے ہیں اس کو I see it as a big step بہت ہی بڑا دن ہے آج بہت جشن کا دن ہے ساری مسلم عورتوں کے لیے کیونکہ ایسا انہوں نے ہم لوگ کے لیے کر دیا ہے جو پہلے کبھی بھی کسی سرکار نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو ہم سرکار کو بہت بہت دھنیواز دینا چاہتے ہیں and thank you for the big big step thank you so much Modi سرکار ارون نشاد جی وپکش کہہ رہا ہے کہ جی ڈی او کا دوہرہ رویہ اس پر دکھا ہے کیا کہیں گے کیا وجہ رہی کہ آپ بیل کا ویرود کر رہے تھے لیکن سدن میں آپ ووٹ نہیں کرنے گئے کیوں یہ کوئی پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے سدن میں بیل کا ویرود نہیں کیا ہے جب سے موڈی گورنمنٹ ڈیپل تالاک پر سدن میں بیل لہ رہی تھی اسی سمجھ سے ہم لوگ لاغاتار اس بیل کے خلاف بوٹنگ کرتے رہے ہیں اس بیل کے خلاف ہم لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اب رہی بات بیپکش کے لوگ دوہرہ بانشکتہ یا دوہرے چریتر کا سوال اٹھا رہے ہیں یہ لوگ راجنید کر رہے ہیں یہ ڈیپل تالاک بیشہ پر راجنید کرنے کا آج سمجھ نہیں ہے ہم نے اپنا جو اسٹینڈ قائم کیا تھا اسی اسٹینڈ پر ہم قائم ہے ہم لوگ سبھا میں بھی اپنی بات کو رکھ کر کے ہم نے بہشکار کیا راج سبھا میں ہم اپنی بات کو کہہ کر کے ہم نے بہشکار کیا اس کے پہلے بھی دوہزار سترہ میں بیدھی آیوگ نے جب دیش کے سبھی پولیٹیکل پارٹی سے ٹیپل تالاک پر اپنا منطب مانگا اس سمجھ بھی ہم لوگوں نے ٹیپل تالاک پر اپنی پارٹی کی اور سے اسپسٹ مانیتہ دی تھی کہ بھائی اس سماج کی جو مانیتہ ہے اس سماج پر چھوڑ دینا چاہیے ٹیپل تالاک جیسے وشیوں کو میں اس میں جاگرپتہ لگتا ہوں کہ ہم اس کارکر یہ مانا جائے کہ مطلب جی ڈی یو کو پارٹی کی جہاں پولیسی پارٹی کی جو نیتیوں کی بات آتی ہے پارٹی کو لگتا ہے کہ ہاں اس سماج سے جڑا مسئلہ ہے اس لیے اس سماج پر چھوڑنا چاہیے لیکن بات جہاں سہدھانتک طور پر یا اپنی آتما کی آواز پر آتی ہے وہاں پارٹی کو لگتا ہے کہ نہیں اس بل کے خلاف اگر ہم ووٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں مہیلہ سشکتی کرن میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے چونکہ مہیلاؤں سے جڑا مسئلہ ہے اس لیے ہم ووٹ نہیں کریں گے ہاں میرا ماننا ہے کہ سماج کے پکش میں سماج کے حساب سے چھوڑ دینا چاہیے دیکھئے اب مہیلہ سشکتی کرن پر مجھے کسی سے سیکھ لینے کی جعورت نہیں ہے پچھلے چودہ ورشوں میں راجے سرکار نے جو کام کیا ہے وہاں دیش کے لیے نجیر ہے وہی میں کہہ سرکار میں جو مہیلاؤں کو دگل پرکار کی نوکریوں میں اس سرکار نے مہیلاؤں پر اتنا فوکس کیا پچھلے چودہ سال میں جو پورے دیش میں ایک اداہرن دیا جاتا ہے کہ اس سرکار نے بہت کام کیا تو کہیں نہ کہیں نتیج سرکار کو یا جی ڈی او کو لگا کہ ہم ووٹ اگر کرتے ہیں اس کے خلاف تو پھر کہیں مہیلاؤں کو ناراضگی ہو سکتی ہے کیونکہ مہیلہ سشکتی کرن آپ کا پہلا فوکس ہوتا ہے اس پر مہیلاؤں کے سوال پر پہلے پہلے ووٹنگ کے سوال پر پوچھا جاتا تھا کسی ویقتی سے تو لوگ کیرل کا نام لیتے تھے کہ اس دیش میں مہیلاؤں کا ووٹنگ کا پرسنٹیج سب سے زیادے کیرل کی مہیلاؤں کا ہے وہ ہر ٹرنڈ بدل گیا اس بار لوگ سبح کے چناؤں میں بیہار کی مہیلاؤں نے سب سے زیادہ مددان میں بھاگ لیا اور سب سے زیادے میں سمجھتا ہوں کہ مہیلاؤں کے سوال پر ہم لوگ کسی سے ہم لوگوں کو کسی سے سیکھ لینے کی جوورت نہیں ہے کسی سے سمجھنے کی جوورت نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا اور آج سے نہیں 1996 سے جب سے ہم لوگ ڈڈیے کا پارٹ بنے اسی سمیے سے کچھ ایک سوال پر ہم لوگوں کے مطانتر ہے جو آج تک ہم لوگ اس ویسائے پر قائم ہے اور بات رکھنے کے بعد سدن سے ہم لوگوں نے ویک آؤٹ کیا اب بیپکش کے لوگ بی ایس پی ٹی ڈی پی پی ڈی پی ایسے دھلکے لوگوں نے بھی مدان میں حصہ نہیں لیا ان سے پوچھنا چاہیے کانگریس پارٹی کے لوگوں کو کہ کیوں آپ کے سہیوگی آپ کے آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آج سدن میں اوپستیت نہیں ہوئے مدان میں بھاگ نہیں لیا یہ ان کے لیے یکش پرسن ہے یہ ان کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہیے کہ جس سوال کو ہم ریج کر رہے تھے ہمارے سہیوگی دل اس میں سامل نہیں ہوئے اور کانگریس پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے راجی سبہ میں اور لوگ سبہ میں بیپکش کے روپ میں کوڈینیشن کا ابھاو رہا وہ لوگوں کو سب سے پہلے مدان پر کوڈینیشن کرنا چاہیے تھا یا محبوبہ مفتی کو پتا تھا کہ وہ خود محلائیں ہیں اور زاہی طور پر محلہ ہونے کے ناتے ایک پارٹی کی مکھیاں ان کو پتا تھا کہ اگر بل کے خلاف ووٹ کریں گے تو اس کا میسج کیا جانا ہے کیونکہ ووٹ بینک ایک طرف ہے لیکن یہ بھی تو ہے کہ محلہ ہونے کے ناتے آپ کو محلہ سرشکتی کرن پر فوکس تو کرنا پڑے گا اس لیے انہوں نے ووک آؤٹ بہتر سمجھا ہے اپیندر پرساج جی اپیندر پرساج جی وپکش نے ووٹنگ کی اگینسٹ میں لیکن ان کو اعتراض ہے کہ جی ڈی او نے کیوں ووک آؤٹ کر دیا ارے ووک آؤٹ کیا جی ڈی او کا اپنا سٹینڈ تھا اس کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم بھلے ہی اس مدے پر بی جے پی سے الگ رائے رکھتے ہیں ہم آپ کے ویروض میں ووٹ نہیں کریں گے لیکن ہاں ہم آپ کا سمرتھن بھی نہیں کرتے ہم ووک آؤٹ کر جاتے ہیں ابھی سیب جی سبھی رائے نیتک دلو کا اپنا اپنا سٹینڈ ہے وہ اپنی سٹینڈ کرنسار انہوں نے کام کیا لیکن میں یہ سمان بھی تنا ہی کہوں گا کہ مہلاووں کے سسکتی کرن کا ماملہ نہیں بلکہ یہ سیدھے پولٹکل سٹنٹ کی جیت ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال سی مسلم مہلاووں کا نہیں ہے آپ جدی آپ سربے کریں گے اس دیش میں جتنا مسلم مہلاویں پروہاوی تھے اس دنگ کے میرے ڈسپیوٹ میں اس سے کم ہندو مہلاویں نہیں ہیں آپ جدی ہندو میں نشطی طور سے جدی تلاک 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 نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ میرے ڈسپیوٹ میں سب سے زیادہ ہندو مہلاویں یا تو ہتیا ہوئی ہے یا تو آت میں ہتیا کی ہے سوال این اٹھتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہندو مہلاووں کے ساتھ نیا کیسے دیں گے آپ اور باقی جو دھرم کے مہلاویں اس کے کیسے آپ نیا دیں گے اپی اندر پساہ جی ابھی میں نے کچھ در پہلے سوال پوچھا کہ ایک پتنی کے ہوتے دوسری شادی کرنا ہندو میریج ایکٹ میں گناہ ہے عوید ہے لیکن کیا یہ صرف بول کر رکھا گیا یا اس کے لئے قانون بنائے گیا اس کے لئے ایک دھارہ بنائی گئی تو یہ مسلمان میں کیوں نہیں مسلم میں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو بھی تو سیاسی روٹی سیکھنی ہے ہندووں کے لئے قانون بنے آپ کو اعتراض نہیں ہے مسلم کے لئے قانون بن جائے تو آپ اس کو دھرم سے جوڑ دیں گے نہیں ابھی شیخ جی میں وہ کہہ رہا ہوں کسی مسلم محلہ آیوگ میں جا کر دیکھ لیں تو میرے ڈسپیٹ کا معاملہ ہندووں کا سب سے زیادہ ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم یہیں سے چرچہ کی شروعات کریں گے اور آپ سے ہی پہلی ٹپن ہی لیں گے ایک چھوٹے سا بریک چے بعد لوٹے ہیں سارے مہمار ہمارے ساتھ جوٹے سارے مہمار ہمارے ساتھ